ایک باوازِ بلند سلوات پڑھی جائے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يستاجلوا بها الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا يَعْلَمُونَ عَنَّهَا الْعَقِّ اَلَا اِنَّ الَّذِينَ يُؤْمَارُونَ فِي سَعْدِلَ فِي ذَلَالٍ بَعِيدٍ پناہ مانگتا ہوں اللہ میں شیطان مردود کے شر سے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اس کی جلدی صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اس پر ایمان نہیں ہے ورنہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اس سے خوف زدہ ہی رہتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ وہ بہرال برحق ہے جان لو کہ جو لوگ اس وقت کے بارے میں شک کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور تک چلے گئے ہیں اس آیت کی تفسیر میں ملتا ہے کہ جناب مفضل بن عمر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا امام علیہ السلام نے فرمایا لوگ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کب پیدا ہوئے کس نے انہیں دیکھا ہے وہ اس وقت کہاں ہیں وہ کب ظہور کریں گے یہ سب عمر الہی کے متعلق بے سبری اور شک کی باتیں ہیں انہوں نے دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھایا ہے اور کفار کا انجام پھرا ہے جناب مفضل نے ارز کیا کہ آپ مجھے اس وقت سے آگاہ نہیں کریں گے امام علیہ السلام نے فرمایا اے مفضل ہرگز اس کا وقت معین نہ کرو جس نے ہمارے مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت معین کیا اس نے اللہ کے علم میں شریک ہونے اور اس کے اسرار سے آگاہ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے سلامہ فلا اکسیم بالکنس الجوار الکنس تو میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پلٹ جانے والے ہیں چلنے والے اور چھپ جانے والے ہیں اور رات کی قسم جب ختم ہونے کو آئے اور صبح کی قسم جب سانس لینے لگے بے شک یہ ایک معزز فرشتے کا بیان ہے اس آیت کی تفسیر میں ملتا ہے کہ امہ حانی نے حضرت محمد باقر علیہ السلام سے ان آیتوں کے متعلق سوال کیا امام نے جواب میں رشاد فرمایا اے امہ حانی تم نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے اے امہ حانی یہ آیت آخری زمانے کے ایک مولود کے بارے میں ہے وہ اس اطرت کا مہدی علیہ السلام ہوگا اس کے لئے سرگردانی اور غیبت ہوگی جس میں کچھ قوم گمراہ ہوں گی اور کچھ ہدایتیں پائیں گی پس طوبہ ہے تمہارے لئے اگر تم ان کا زمانہ پاؤ اور طوبہ ہے اس کے لئے جو ان کا زمانہ پائے موسیقی الم تروا ان اللہ سخر لكم ما فی السمواد وما فی الارز کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کو تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لئے تمام ظاہری اور باطنی نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے اس آیت کی تفسیر میں ملتا ہے کہ محمد بن زیاد حسدی نے امام موسیقی قازم علیہ السلام سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا امام علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا نعمت ظاہر سے مراد امام ظاہر ہے اور باطن سے مراد امام غائب ہے ارز کیا کیا امام علیہ السلام میں سے کوئی غیبت اکتیار کرے گا امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ہاں وہ خود لوگوں کے نظروں سے گائب ہوں گے مگر ان کا ذکھ مومنوں کے دلوں میں ہوگا وہ ہم میں سے بارواہ ہے اللہ ان کے لئے ہر مشکل کو آسان اور ہر سکتی کو سہل کرے گا ان کے لئے زمینوں کے خزانے ظاہر ہوں گے ہر فاصلہ قربت میں بدل جائے گا ان کے ہاتھوں ہر جابر اور ظالم کا خاتمہ ہوگا شایعتین ہلاک ہوں گے وہ کنیزوں کی شہزادی جناب نرجی سے خاتون سلام علیہ علیہ کے فرزند ہیں جن کی ولادت لوگوں سے مغفی رہے گی ان کا نام لینا جائز نہ ہوگا یہاں تک کہ اللہ از و جل انہیں ظاہر کرے گا اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا کہ جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی اور اسی ایمان کو ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد میں ہمیشہ باقی رہنے والی بات چھوڑ گئے تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع کرے اس آیت کی تفسیر میں ملتا ہے کہ ابو حریرہ نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا خدا بند عالم نے حسین علیہ السلام کی نسل میں امامت قرار دی ہے ان کی نسلوں سے نو امام ہوں گے اور انہی میں سے اس امت کا مہدی علیہ السلام بھی ہے پھر فرمایا اگر کوئی شخص رکنے یمانی اور رکنے ابراہیم کے درمیان عبادت کرے لیکن وہ خدا سے اس حالت میں مل ملاقات کرے کہ وہ میرے اہل بیت علیہ السلام سے بغز رکھتا ہو تو وہ جہاندم میں جائے گا صدق اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ بزرگو بہتر نے سچ فرمایا ہے بے شک اللہ بزرگو بہتر نے سچ فرمایا ہے آپ سمات فرما رہے تھے قرآن کریم کی وہ آیتیں جو حضرت ولیلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نازل ہوئی ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں چار مصروں کے ساتھ کہ علی کے لہجے میں دربار میں کیا ثابت علی کے لہجے نے دربار میں کیا ثابت رسن سے قید مگر بے حسار ہے زینب علی کے لہجے نے دربار میں کیا ثابت رسن سے قید مگر بے حسار ہے زینب اور روانی دیکھ کے خدبوں کی بول اٹھا کوفہ روانی دیکھ کے خدبوں کی بول اٹھا کوفہ شکست دیتی ہوئی ظلفکار ہے زینب کہ ہر ایک کام سے افضل ہے کام زینب کا ہر ایک کام سے افضل ہے کام زینب کا کوئی حسین سے پوچھے مقام زینب کا ہر ایک کام سے افضل ہے کام زینب کا کوئی حسین سے پوچھے مقام زینب کا اور نہ صرف یہ کہ ملائکہ انہیں کرتے ہیں سلام نہ صرف یہ کہ ملائکہ انہیں کرتے ہیں سلام اور قصیدہ پڑھتے ہیں بارہ امام زینب کا کہ نفس امارہ کو مارا ہے یا علی کہنے کے بعد نفس امارہ کو مارا ہے یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سوارا ہے یا علی کہنے کے بعد نفس امارہ کو مارا ہے یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سوارا ہے یا علی کہنے کے بعد اور پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں اور کیسا یہ بدلہ ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد کیسا بدلہ ہے یہ نظارہ یا علی کہنے کے بعد آئیے اسی کے ساتھ اپنے دعوتوں کا جناب عباس صاحب سے کہ وہ آئے اور بارگاہ ہے مولا میں اپنا نظران عقیدت پیش کرے آپ سے گزارش ہے ان کے استقبال کیلئے ایک بارگ باتی پیش کرتو سلوات پڑھ دے آپ آجائے جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لے آپ آجائے جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لے کہ حلقہ ماتم بنا کعبے کے اندر دیکھ لے آپ آجائے جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لے آپ کے ذاکر کی ہے میرا جے ممبر آپ کا آپ کے ذاکر کی ہے میرا جے ممبر آپ کا آپ ممبر پر ہو ہم میرا جے ممبر دیکھ لے آپ آجائے جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لے انتقام کربلا کی دے علی اکبر ازاں انتقام کربلا کی دے علی اکبر ازاں مرتوزہ کی تیغ سے اکبر ازاں آپ آجائے جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لے ہم اسی لالچ میں پیتے ہے میں ہوں بے علی ہم اسی لالچ میں پیتے ہے میں ہوں بے علی آپ کو سر آپ کے چلوں میں پی کر دیکھ لے آپ آجائے جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لے وہ تو غازی ہے اگر میں بن گیا تیرا غلام وہ تو غازی ہے اگر میں بن گیا تیرا غلام میری ٹھوکر میں جہاں والے سمندر دیکھ لے آپ آجائے جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لے دائے بو ذرباء قمبر سامنے سلمان ہو دائے بو ذرباء قمبر سامنے سلمان ہو ایک نماز ایسی بھی کعبے میں پڑھ کر دیکھ لے آپ آجائے جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لے منکر ایلان خم پے جس طرح کنکر گرا منکر ایلان خم پے جس طرح کنکر گرا منکر ایلان خم پے بھی یوں گرتے پاتھر دیکھ لے آپ آجائے جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لے مہد یہ قائم کا ہوگا آپ کے گھر میں قیام مہد یہ قائم کا ہوگا آپ کے گھر میں قیام فرش مجلس آپ بھی گھر میں بیچھا کر دیکھ لے آپ آجائے جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لے سلوات برمحمد مولا آپ جو آجائیں مولا ہم یہ منظر دیکھ لے منکر ایلان خم پے جس طرح پتھر گرے منکر ماتم پے بھی یوں گرتے پتھر دیکھ لے بڑے بہترین کلام کے ساتھ آپ کو نواز رہے تھے آئیے اگلے شاعر کو دعوت دینے سے پہلے چند مصرے آپ کے سماعتوں کے حوالے کہ علی کی تیگ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو علی کی تیگ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو جگہ حرم میں نہیں سوے شام بھاگ چلو علی کی تیگ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو جگہ حرم میں نہیں سوے شام بھاگ چلو اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام بھاگ چلو کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام بھاگ چلو کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام بھاگ چلو اما نہیں ہے کہیں کارزار ہستی میں اور کچھاڑ چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں کہ اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو برس رہی ہے عجل ظلفکار سے بھاگو کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو اور کباؤ ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا ہے در خیبر اکھاڑنے والا کہ ہر چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ جب ہر چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر اور ہاتھوں کو اپنے جوڑ کر کہتا تا ہر نبی ہاتھوں کو اپنے جوڑ کر یہی کہتا تا ہر نبی اے حر ہمیں خرید لے رومال بیچ کر اے حر ہمیں خرید لے رومال بیچ کر آئیے اب میری گزارش ہے جناب محسن صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہی حیلویت اپنا نظران عقیدت پیش کریں آپ سے گزارش ہے ان کے استقبال کے لئے ایک باوازِ بلند سلوات پڑھیں حاضرین محفل سلام علیکم آپ حضرات کو اس جشن کی بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں چار مشرے سے آغاز کرتا ہوں کہ جو دل کا حال تھا ایک حرف بھی نہیں لکھا جو دل کا حال تھا ایک حرف بھی نہیں لکھا زبانی کہنے کو سب کچھ بچا لیا میں نے جو دل کا حال تھا ایک حرف بھی نہیں لکھا زبانی کہنے کو سب کچھ بچا لیا میں نے میرے امام مبارک ہو تم کو سال گرا بس اتنا کہ کے عریضہ بہا دیا میں نے زہور حجت حق سے یہ فائدہ ہوگا ہر ایک گام پہ نقصان ظلم کا ہوگا عذاب قاتل محسن پہ آئے گا پہلے عذاب قاتلِ محسن پہ آئے گا پہلے پھر اس کے بعد گرفتار حرملا ہوگا پھر اس کے بعد گرفتار حرملا ہوگا ایک سلوات پڑے محمد و علی محمد صحیح یہی کے غلط کو صدا غلط لکھو صحیح یہی کے غلط کو صدا غلط لکھو قلم اٹھاؤ کبھی صاف کر کے خط لکھو صحیح یہی کے غلط کو صدا غلط لکھو کلم اٹھاؤ کبھی صاف کر کے خط لکھو ہماری عرضیے لکھنے پہ کیوں خفا ہو بھلا تمہارا بھی کوئی زندہ ہو اس کو خط لکھو ایک سلوات پڑے محمد وعالی محمد آنکھوں میں لیے حسرت دیدار عریضہ آنکھوں میں لیے حسرت دیدار عریضہ خزرہ میں پہنچنے کے لیے تیار عریضہ یہ شوق زیارت میں بہت آگے ہے مجھ سے اس پار اگر میں ہوں تو اس پار عریضہ اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے جذبات کی رو میں موجوں سے سوا رکھتا ہے رفتار عریضہ اور ہر حال میں منزل پہ پہنچ کر ہی رہے گا ہر حال میں منزل پہ پہنچ کر ہی رہے گا ہے معتقید عابد بیمار عریضہ ہے معتقید عابد بیمار عریضہ ایک بوند بھی پیتا نہیں دریاؤں کا پانی پیاسوں کے قبیلوں کا وفادار عریضہ یہ سوچ کے ڈوبا ہوں عریضے کے بجائے یہ سوچ کے ڈوبا ہوں عریضے کے بجائے سینے سے لگا لیتے ہیں سرکار عریضہ ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد وہ وقت آئے کاش ہماری حیات میں تیرا رجب ہو کعبہ ہو قائم ہو ساتھ میں اور پردے سے آ تو جائے میرا باروان علی انگوشتری مجھے بھی ملے گی زکاة میں یہ تھے جناب محسن صاحب جو بیترین کلام سے آپ کو نواز رہے تھے سماعت فرمائے کہ تبدیل کبھی کالی ردہ ہو نہیں سکتی تبدیل کبھی کالی ردہ ہو نہیں سکتی کعبے سے جدہ کربو بلا ہو نہیں سکتی دولت کا کسیدہ نہیں حیدر کی سنا ہے دولت کا کسیدہ نہیں حیدر کی سنا ہے قیمت میرے لفظوں کی ادا ہو نہیں سکتی اور میں حیدر کررار کے چوکھٹ پہ کھڑا ہوں نعمت مجھے کشتوں میں ادا ہو نہیں سکتی نعمت مجھے کشتوں میں ادا ہو نہیں سکتی کہ نادان تھے میسم کی زباں کاٹنے والے خوشبو کبھی پھولوں سے جدہ ہو نہیں سکتی اور دوزک کے بنانے کا بس ایک ہی سبب تھا دوزک کے بنانے کا بس ایک ہی سبب تھا ہر شخص کو حیدر کی بلا ہو نہیں سکتی ہر شخص کو حیدر کی بلا ہو نہیں سکتی اور کیا روکے گا مولا تیری مدھت سے زمانہ کیا روکے گا مولا تیری مدھت سے زمانہ مٹھی میں کبھی قید ہوا ہو نہیں سکتی مٹھی میں کبھی قید ہوا ہو نہیں سکتی کہ علی کے بغز میں ایسا نصیب پھوٹ گیا علی کے بغز میں ایسا نصیب پھوٹ گیا ذہن سے دامن و اکل و شعور چھوٹ گیا علی کے بغز میں ایسا نصیب پھوٹ گیا ذہن سے دامن و اکل و شعور چھوٹ گیا اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو علم کو دیکھ کے جن کا نکاح توڑ گیا علم کو دیکھ کے جن کا نکاح توڑ گیا کہ اس کو نہیں کریں گے رسول خدا پسند اس کو نہیں کریں گے رسول خدا پسند جس کو میرے حسین کا ماتم ہے نا پسند اس کو نہیں کریں گے رسولِ خدا پسند جس کو میرے حسین کا ماتم ہے نا پسند ایک سلوات کا سہرہ دے کہ اس کو نہیں کریں گے رسولِ خدا پسند جس کو میرے حسین کا ماتم ہے نا پسند اور ہم تم سے کس طرح سے کرے دوستی کی بات ہم تم سے کس طرح سے کرے دوستی کی بات ہم کو ہے ہر پسند اور تمہیں ہر ملا پسند ہم کو ہے ہر پسند اور تمہیں ہر ملا پسند کہ نہ مل سکے گی جنا آل پیمبر کے بغیر نہ مل سکے گی جنا آل پیمبر کے بغیر جاؤ گے سیدھے جہنم صحیح رہبر کے بغیر نہ مل سکے گی جنا آل پیمبر کے بغیر جاؤ گے سیدھے جہنم صحیح رہبر کے بغیر وہ تو فطرس نہیں مانگے تھے نئے پر ورنہ میرے مولا تو اڑا دیتے اسے پر کے بغیر میرے مولا تو اڑا دیتے اسے پر کے بغیر اب میری گزارش ہے جناب زیشان صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں اپنا نظران عقیدت پیش کریں آپ سے گزارش ہے کہ باوازے بلند سلوات پڑھے اسلام علیکم حضرات ایک باوازے بلند سلوات پڑھے حضرات میں حضر کرتا ہوں چار مصرے کہ کس طرف سے کس طرف سے کدھر سے آئیے گا کس طرف سے کدھر سے آئیے گا کونسی رہ گزر سے آئیے گا کس طرف سے کدھر سے آئیے گا کونسی رہ گزر سے آئیے گا ذرے ذرے میں دفن ہے کھا کے دل ہم ملیں گے جدھر سے آئیے گا ضررے ضررے میں دفن ہیں خاکے دل ہم ملیں گے جدھر سے آئیے گا کہ پائے توبہ پشامہ ہو کے رونا چاہیے تھا گناہوں کے ہر ایک دھبے کو دھونا چاہیے تھا تو میں ان کے سامنے جاؤں گا کیسے میں ویسا ہوں نہیں جیسا ہونے چاہیے تھا میں ویسا ہوں نہیں جیسا ہونے چاہیے تھا اور ایک مطلب سنوئے کہ ملہ باس کی حوالے سے ملہ باس کی بارگاہ ہے کہ روز عباس کی درگاہ میں ہم جاتے ہیں روز عباس کی درگاہ میں ہم جاتے ہیں پھر بھی محسوس یہی ہوتا ہے کم جاتے ہیں روز عباس کی درگاہ میں ہم جاتے ہیں پھر بھی محسوس پھر بھی محسوس یہی ہوتا ہے کم جاتے ہیں جیسے ایک بھائی کسی بھائی سے ملنے جائے جیسے ایک بھائی کسی بھائی سے ملنے جائے یو ازا خانے سرور میں علم جاتے ہیں روز عباس کی درگاہ میں ہم جاتے ہیں پھر بھی محسوس یہی ہوتا ہے کم جاتے ہیں جیسے ایک بھائی کسی بھائی سے ملنے جائے یو ازا خانے سرور میں علم جاتے ہیں سلوات پڑے ہیں ایک مطلب چند شیر سمات فرمالے کیوں حسین حسین عرش سے تشریف لانے والے ہیں حسین عرش سے تشریف لانے والے ہیں پسیہ حرات تجھے جگمگانے والے ہیں یہ انجمن میں جو نوہیں سنانے والے ہیں جینا میں پہلے یہی لوگ جانے والے ہیں جینا میں پہلے یہی لوگ جانے والے ہیں کہ تم اپنے اپنے دلوں کو سنبھال کر رکھنا تم اپنے اپنے دلوں کو سنبھال کر رکھنا کہ ہم فضائل حیدر سنانے والے ہیں تم اپنے اپنے دلوں کو سنبھال کر رکھنا کہ ہم فضائل حیدر سنانے والے ہیں کیوں تو علی کو کیسے مدد کے لئے پکاریں گے علی کو کیسے مدد کے لئے پکاریں گے جو ان کا نام آزان سے ہٹانے والے ہیں اور خریص سکتے ہیں تم سے یہ عرضی دنیا خریص سکتے ہیں تم سے یہ عرضی دنیا علی کے چاہنے والے خزانے والے ہیں علی کے چاہنے والے خزانے والے ہیں کہ اداوتوں کے پرندے اداوتوں کے پرندوں تمہیں خبر ہی نہیں ہمارے پاس بھی اچھے نشانے والے ہیں اداوتوں کے پرندوں تمہیں خبر ہی نہیں ہمارے پاس بھی اچھے نشانے والے ہیں اور تم ملک اٹھائیں گے مہشن میں ان کو ہاتھوں پر ملک اٹھائیں گے مہشن میں ان کو ہاتھوں پر وہ جو زمی سے تبرک اٹھانے والے ہیں وہ جو زمی سے تبرک اٹھانے والے ہیں اور بہت تھکے ہو ستاروں فلک پر سو جاؤ بہت تھکے ہو ستاروں فلک پر سو جاؤ کہ اب یہ عشقِ عزاز جھل ملانے والے ہیں کہ اب یہ عشقِ عزاز شیر سنیں آخری شیر کے لئے سالے شیر سنائیں کہ اب یہ عشقِ عزاز جھل ملانے والے ہیں کہ بزرگ موجے یہ کہتی تھی خرد لہروں سے بزرگ موجے یہ کہتی تھی خرد لہروں سے سلام کرنا کے اب باس آنے والے ہیں بزرگ موجے یہ کہتی تھی خرد لہروں سے بزرگ موجے یہ کہتی تھی خرد لہروں سے سلام کرنا کے اب باس آنے والے ہیں سلام کرنا کے اب باس آنے والے ہیں پر محمد والے محمد صلوات ماشاءاللہ بہت ہی بہترین کلام آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے مولا سلامت رکھے تمام مدہ مدہ آنے اہلِ بیت کو کہ جو جانتے ہی نہیں عشقِ مرتضی کیا ہے جو جانتے ہی نہیں عشقِ مرتضی کیا ہے پھر ایسے شخص کے جینے کا فائدہ کیا ہے جو جانتے ہی نہیں عشقِ مرتضی کیا ہے پھر ایسے شخص کے جینے کا فائدہ کیا ہے جسے نبی نے پکارا تھا اپنی مشکل میں اسے جو ہم بھی پکارے تو برا کیا ہے اور زبانِ میسہ میں تمار ہی بتائے گی زبانِ میسہ میں تمار ہی بتائے گی شرابِ مدہتِ حیدر کا ذائقہ کیا ہے زبانِ میسہ میں تمار ہی بتائے گی کہ شرابِ مدہتِ حیدر کا ذائقہ کیا ہے اور کہا خدا نے نمازوں کی بات جب آئے بغیر عشقِ علی ہو تو فائدہ کیا ہے بغیر عشقِ علی ہو تو فائدہ کیا ہے اور میری لہت پہ علی سے کہا فرشتوں نے میری لہت پہ علی سے کہا فرشتوں نے یہ آپ کا ہے تو پھر اسے پوچھنا کیا ہے یہ آپ کا ہے تو پھر اسے پوچھنا کیا ہے کہ بھاگا مقابلے سے جو میدان چھوڑ کر بھاگا مقابلے سے جو میدان چھوڑ کر اس کا خدا کے شیر نے پیچھا نہیں کیا گر مانگ لیتے بھیک میں دے دیتی خود بطول تم نے فدق کو چھین کے اچھا نہیں کیا تم نے فدق کو چھین کے اچھا نہیں کیا اور جب تک نہ لیلو کرب و بلا سے رضاِ حج میں نے توافق خانہِ کعبہ نہیں کیا اور دل سے جدہ کبھی غمِ مولا نہیں کیا اے ماں تیرے خون کو رسوہ نہیں کیا تم ان پہ کر رہے ہو بھروسہ کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا ایک سلوات کا سہرہ دیں کہ تُو دشمنِ سرکارِ زمن ہے تو مجھے کیا تُو دشمنِ سرکارِ زمن ہے تو مجھے کیا پڑھتا ہے میرا ہاتھ میرے ہی جگر پے ہوتی ہے چُبھن تیرے سینے میں مجھے کیا ہوتی ہے گر چُبھن تیرے سینے میں مجھے کیا اور بہتے ہیں میری آنخ سے آسو جو مسلسل بہتے ہیں میری آنخ سے آسو جو مسلسل رہتی ہے تیری آنکھوں میں چوبن تو مجھے کیا اور ہم نے تو بسایا ہے یہ دل کرب و بلا میں ہم نے تو بسایا ہے یہ دل کرب و بلا میں تیرا جو سقیفہ ہی بطن ہے تو مجھے کیا تیرا جو سقیفہ ہی بطن ہے تو مجھے کیا اب میں گزارش کروں گا جناب مہدی آزمی صاحب سے کہ وہ آیا اور بارگاہ مولا میں اپنا نظران عقیدت پیش کر رہے ہیں آپ سے گزارش ہوں کہ استقبال کے لئے ایک باوہ سے بلند سروات پڑی جائے ہیں چار مصرے سبات رمائیں کھجلے گا ہج ہرکے شولوں سے دل کا آشیاں کب تک بتاو رہے خاص سبات رمائیں گے کہ جلے گا ہج ہرکے شولوں سے دل کا آشیاں کب تک اوہ میرے مولا نگاہوں سے رہو گے یوں نے ہاں کب تک میرے مولا نگاہوں سے رہو گے یوں نے ہاں کب تک اور ستم گر ہر جہاں پر پھر لگے ہے سر اٹھا لے اب ستم گرتے غیر دو پہ کر سپائے گے اماں کب تک ستم گرتے غیر دو پہ کر سپائے گے اماں کب تک ایک دروت پڑے محمد وآلی محمد ایک مطلعہ اور دو تین سے کہ جو لوگ خامشی سے مجھے قتل کر گئے جو لوگ خامشی سے مجھے قتل کر گئے جو لوگ خامشی سے مجھے قتل کر گئے ہم درد بل کے پہلے وہی میرے گھر گئے ہم درد بل کے پہلے وہی میرے گھر گئے ہم درد بل کے پہلے اور یہ شیر بنا پاہمیں کہ یہ میں فلے یہ جشن یہ لارے گباہ ہیں یہ میں فلے یہ جشن یہ لارے گباہ ہیں شبیر کو جو مار نے آئے تھے مر گئے شبیر کو جو مار نے آئے تھے مر گئے کہ سجدہ تو چاہتا تھا کہ کچھ اور ہو طویل لیکن حسین پوچھتے نبی سے اتر گئے لیکن حسین پوچھتے نبی سے اتر گئے کہ ان کے مزار پر نہ جلانا کبھی چرا جو لوگ آسوں کے چمکنے سے ڈر گئے جو لوگ آسوں کے چمکنے سے ڈر گئے ان کے مزار پر نہ جلانا کبھی چرا جو لوگ آسوں کے چمکنے سے ڈر گئے ایک باوازے بلان سنوات پڑھی ہیں چار مصریہ اور سمات پڑھیں کہ ظلم و ستم پی آ جو بھی بھاری ہے کربلا زلم و ستم پی آ جو بھی بھاری ہے کربلا زلم و ستم پی آ جو بھی بھاری ہے کربلا اپنے لہوں سے شہیں نے نکھاری ہے کربلا اپنے لہوں سے شہیں نے نکھاری ہے کربلا اور یہ شیر بتاو رہے خان کہ جب سے گلوں نے توڑے ہیں خلج کے ہسلے جب سے گلوں نے توڑے ہیں خلج کے ہسلے دنیا یہ کہے رہی ہے ہماری ہے کربلا دنیا یہ کہے رہی ہے ہماری ہے کربلا ظلم و ستم پی آ جو بھی بھاری ہے کربلا جزاک اللہ سجدہ تو چاہتا تھا کچھ اور ہو طویل لیکن حسین پشتے نبی سے اتر گئے بڑے بہترین کلام کے ساتھ خدمت مولا انجام دے رہتے جناب آئیے چند مصروں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ اسی لیے اسی لیے تو علی دوسرا بنا ہی نہیں اسی لیے تو علی دوسرا بنا ہی نہیں کہ خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں اسی لیے علی دوسرا بنا ہی نہیں کہ خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں عجیب بات ہے نبیوں سے تُو ملا ہی نہیں میرے خیال سے تُو کربلا گیا ہی نہیں عجیب بات ہے نبیوں سے تُو ملا ہی نہیں میرے خیال سے تو کربلا گیا ہی نہیں ہے ایک ضرب کی قیمت عبادت سکلین ہے ایک ضرب کی قیمت عبادت سکلین ابھی تو سجدہ علی کا کوئی تلا ہی نہیں اور زمانہ آگ پہ ماتم کا یہ اثر تو دیکھیں زمانہ آگ پہ ماتم کا یہ اثر تو دیکھیں وہ جل رہا ہے جو اس پہ کبھی چلا ہی نہیں اور فرشتے روٹیاں پاتے تھے جن کی چوکٹ سے فرشتے روٹیاں پاتے تھے جن کی چوکٹ سے زمانے ان کے مزاروں سے بھیگ مانگتے ہیں اور ستارے کرتے ہیں سجدہ علی کے چوکٹ پہ تو پھر کیوں لوگ ستاروں سے بھیگ مانگتے ہیں اور جو جانتے ہی نہیں اہمیت عریضوں کی جو جانتے ہی نہیں اہمیت عریضوں کی وہ بس ندی کے کناروں سے بھیگ مانگتے ہیں وہ بس ندی کے کناروں سے بھیگ مانگتے ہیں اور بدور خاص سمات فرمائیں کہ بس ایک علی کو جو چھوڑا بس ایک علی کو جو چھوڑا تو یہ ہوا نقصان گلی گلی میں ہزاروں سے بھیگ مانگتے ہیں گلی گلی میں ہزاروں سے بھیگ مانگتے ہیں کہ ہم ایسے چراغوں پہ بھروسہ نہیں کرتے ہم ایسے چراغوں پہ بھروسہ نہیں کرتے جو آگ جلاتے ہیں اجالہ نہیں کرتے ہم ایسے چراغوں پہ بھروسہ نہیں کرتے جو آگ جلاتے ہیں اجالہ نہیں کرتے اور جبریل سے مولا نے کبھی کچھ نہیں پوچھا استاد ہے شاگرد سے پوچھا نہیں کرتے استاد ہے شاگرد سے پوچھا نہیں کرتے کہ اللہ سے روزوں کا صلح مانگ کے دیکھیں اللہ سے روزوں کا صلح مانگ کے دیکھیں وہ لوگ جو آشور کو فاقہ نہیں کرتے وہ لوگ جو آشور کو فاقہ نہیں کہتے کہ ہم دشمن حیدر کو برا کہتے ہیں نیر ہم دشمن حیدر کو برا کہتے ہیں نیر اصحاب پیمبر پہ تبررا نہیں کرتے اصحاب پیمبر پہ تبررا نہیں کرتے آئی عزیزان اگرامی ہمارا اگلا پروگرام ایک تقریر کا ہے دنیا نے حد تل امکان کوشش کی اور ہر زمانے میں اہلہ وید علم السلام کے دشمنوں نے اپنی پوری طاقت لگا دی کہ اپنے طرح طرح کے ظلم ڈھا کر ہدایت کے چراغوں کو بجھا دے لیکن آج بھی وہ چودہ ہدایت کے چراغ منور ہیں اور یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کر کے رہے گا چاہے مشرقین برا ہی کیوں نہ مانے اور اللہ کا یہ وعدہ اپنے آخری حجت کے ظہور سے اس کی تکمیل تک پہنچے گا عزیزانِ گرامی ہم جس دورِ غیبتِ کبرا میں زندگی بسر کر رہے ہیں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے کے مومنوں کو اپنا بھائی کہہ کر مخاطب کیا ہے یعنی یہ بڑی فضیلت ہے کہ افضل المخلوقات ہمیں بھائی کہہ کر مخاطب کریں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ اہم ذمہ داریاں بھی ہیں اور سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے امام وقت کی معرفت حاصل کریں اور آپ کے ذہنِ عالی میں رسولِ کریم کی وہ حدیث ضرور ہوگی جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں مم ماتا ولم یارف امامہ زمان ہی ماتا میتتن جاہلیہ آئیے انہی چند نقاط پر اور اس دورِ غیبتِ قبرہ میں ہماری ذمہ داریوں کے مطالق گفتگو کے لئے اب میں گزارش کروں گا اپنے معزز برادر جناب علیہ وآلہ وسلم اٹوانی صاحب سے کہ وہ آئے ہیں اور ہمارے درمیان ایک تقریر پیش کر رہے ہیں آپ سے گزارش ہیں تو ان کے استقبال کے لئے ایک باوازے بلند سلوات پڑھیں محمد وآل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کر حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائے فی حاضح سات وفی کل ساہ ولیہ وحافظہ وکائدہ وناصرہ ودلیل وعینہ حتی دسکنہو ارزکتو آہ ودومتیہو فیہا طویلا رب صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا رب الحسین بحق حسین عشف صدر حسین بزہور الحجہ اما بعد فقد کال اللہ تبار و تعالی فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولہو اسلم من فی السماوات والعرض توعو وکرہا ایک سلوات پڑھ دیں حضرت ولیہ آسر حضرت ولیہ آمر صاحب الزمان مہدی زمان حضرت حجد ابن حسن رسکری علیہ السلام محمد کہ ولادت کے سلسلے سے اس جشن کا انقاد کیا گیا جیسے برادران نے کہا کہ زمانِ غیبت میں ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اس میں سے ایک ذمہ داری معرفت ہے اور ایک ذمہ داری جو ہے وہ امام علیہ السلام کے سامنے تسلیم ہو جانا ہے آج آپ کے سامنے جو گفتگو کرنی ہے وہ اس تسلیم کے موضوع پر کچھ باتیں کرنی ہے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور یہ سمجھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ زمانِ غیبت میں اگر کوئی چیز ہم کو بچا سکتی ہے تو وہ تسلیم اور امام علیہ السلام کے سامنے جھک جانا ہے دیکھئے اس آیت جس کو سرنامہ کلام بنایا ہے وَلَهُوَ اسْلَمَا مَنْفِسْ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اور وہ ساری چیزیں جو زمین و آسمان ہے وہ خدا کے سامنے تسلیم ہو چکی ہے چاہے اختیاری طور پر چاہے جبرن راوی نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہاں خدا کے سامنے تسلیم ہوئی ہیں بہت ساری ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں تسلیم نہیں ہوئے ہیں دیکھئے خدا نے اس دنیا کے مقدر میں یہ رکھا ہے کہ دنیا کو اہلِ بیت علیہ السلام کے سامنے تسلیم ہو جانا ہے یہ دنیا کے مقدر میں ہو چاہے وہ پہاڑ ہو یا پتھر زمین ہو یا آسمان ہر شئے کو اہلِ بیت علیہ السلام کے سامنے تسلیم ہونا لازمی ہو ضروری ہے خود رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہرشاد ہے کہ علیہ السلام سے انگھوٹی میں جو ہے وہ اقیق کا پتھر پہنو یہ روایت آپ نے سنی ہے کیوں؟ کیونکہ یہ وہ پتھر ہے جس نے سب سے پہلے اللہ کی ویہدانیت رسولِ خدا کی نبوت اور تم اے علی اور تمہارے فرزندوں کی ولایت کو اس نے قبول کیا ہے کیونکہ یہ آپ کے سامنے تسلیم ہوا ہے اسی لئے اس کو نماز میں پہنو اس کا ثواب ملے گا دیکھئے کالین پہ لگا ہوا جو شیر تھا وہ انتظار کر رہا تھا کہ امام ریزا علیہ السلام صرف ایک مرتبہ مجھے دیکھے میں تسلیم کرتا ہوا باہر آ جاؤں گا تسلیم یعنی انسان تیار ہے تسلیم یعنی دنیا کی ساری مخلوقات جو ہے وہ اہلہ وآلہ وسلم کے لئے تیار ہے دراصل دنیا کی ساری مخلوقات تیار ہیں جو تیار نہیں ہے یا جو تسلیم نہیں ہوتے ہیں وہ انسان ہے تو جب راوی نے پوچھا مولا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تسلیم تو آج کرنی رہے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام مہدی اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور کریں گے قیام کریں گے تو کوئی ایسا کریہ باقی نہیں رہے گا کوئی ایسا کریہ باقی نہیں رہے گا جو تسلیم نہیں کرے گا ان کے سامنے جو اللہ کی ویدانیت کو نہیں مانے گا رسول خدا کی نبوت کو نہیں مانے گا ہر انسان اس کو قبول کرے گا چاہے وہ اختیاری طور پر قبول کرے یا پھر امام علیہ السلام کے سامنے وہ جنگ کر لے گا اور بہرحال جو ہے وہ مارا جائے گا اس زندگی میں اس دنیا میں جو ہے اسلام جو ہے پوری دنیا پر چھا جائے گا اس آیت سے دو تین باتیں سمجھ میں آتی سب سے پہلے تو یہ سارے کر یہ جتنی جگہ ہیں سب پر اسلام رہے گا یہ بات تو صحیح ہے دوسری بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی انسان کو قبول کرنا پڑے گا اب جو ہے جب امام علیہ السلام کا ظہور آئے ہوگا تو اس کے بعد یا تو امام کے سامنے وہ قبول ہو جائے گا یا جنگ کرے گا تیسری جو اہم بات سمجھ میں آتی ہے ذرا غور کیجئے گا کہ امام علیہ السلام کون سے اسلام کے سامنے لوگوں کو تسلیم کرائیں گے آج تو اسلام کے بہت سارے ورجنز ہیں بہت سارے فرقے ہیں تو کون سا ایسا اسلام ہوگا جس کے سامنے پوری دنیا تسلیم ہونے والی ہے ظاہر سی بات ہے جب علی کا وارث وہ اسلام لے کر آئے گا تو گدیری اسلامی تو ہوگا جب باروہ امام جب اسلام پھیلائے گا یا تسلیم کروائے گا تو جو پہلے امام نے بتایا جو آٹھوے امام نے بتایا جو دوسرے گیارہ امام نے اسلام بتایا وہیں اسلام جو ہے پوری دنیا پر پھیلے گا اور ہر انسان اسلام کو قبول کرے گا دیکھیں تسلیم جو ہے یہ ایسی شئے ہے کہ جو زمان غیبت میں بہت اہمیت ہے علماء کرام نے جو کتابیں لکھی ہے اس ذمہ داریوں کے گفتگو جو کی ہے اس گفتگو میں جو ہے تسلیم کو یا تسلیم کے باپ کو ڈسکس کیا ہے ڈیکلیئر کیا ہے بتایا ہے کیوں کیونکہ ہم آج انتظار کر رہے ہیں مام زمان علیہ السلام کا تھوڑی عبرت حاصل کرے یہودی جو ہے خیبر میں جو خیبر والے یہودی تھے وہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ وہ انتظار کر رہے تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک آخری نبی آئیں گے اور ان کا دین پورے دنیا پر غالب ہو جائے گا تو اب یہ کہیں اور رہتے تھے لیکن اپنی کتابوں سے جو سمجھ میں آیا کہ مکہ مدینہ کے نزدیک جو آخری نبی آئے گا تو اب ہوا یہ کہ وہ جو ہے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اس جگہ پہنچے ایک ہجرت کی باقاعدہ اپنا وطن چھوڑا آخری نبی کے لئے ان کا انتظار تو دیکھئے ہم جو انتظار کر رہے ہیں محمد زمان علیہ السلام کا ہمارا انتظار کا میار دیکھئے کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے اپنا وطن چھوڑا گھر بار کاروبار سب کچھ چھوڑا کہاں جانے کے لئے جہاں آخری نبی آنے والا ہے وہاں گئے وہاں پر ایک بڑا قلعہ بنایا خیبر کا جو قلعہ ہے وہ بنایا کیا سوچ کر کہ جب نبی آئیں گے ان کو دے دیں گے پیسہ جمع کیا کیا سوچ کر نبی آئیں گے ان کو دے دیں گے اسلحہ جمع کیا کیا سوچ کر نبی آئیں گے ان کو دے دیں گے غور کیجئے کچھ ایسے جوان تیار کیے جو جنگ کریں گے مرحبو انتر جیسے جوان انہوں نے تیار کیے کس کے لئے تیار کیا تھا سب نبی کے لئے تیار کیا یعنی انتظار ان کا کچھا نہیں زبانی انتظار نہیں تھا پکا انتظار تھا پیسے اسلحہ لوگ ساری چیزیں جمع کی انتظار کرتے کرتے لیکن جب آخری نبی آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تو ان کو اپنے مزاج کے خلاف بات لگی انہوں نے رسول خدا جن کا انتظار کر رہے تھے ان کے سامنے تسلیم نہیں ہوئے اور وہ قلعہ جو رسول کے لئے بنایا تھا کس کے لئے استعمال کرنے لگے رسول کے خلاف استعمال کرنے لگے وہ جوان جو رسول خدا کی مدد کے لئے تھے وہ سب رسول خدا کے خلاف استعمال ہوئے وہ اسلحہ وہ پیسہ سب جو رسول خدا کے لئے جمع کیا تھا وہ سب کچھ جو ہے خرچ کیا رسول خدا کے خلاف دیکھیں کہیں خدا ناستہ ایسا نہ ہو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں لیکن یہ انتظار میں بہرحال ہم لوگوں نے تو پیسہ بھی جوان نہیں کیا ہم لوگوں نے جوان بھی جوان نہیں کیا کچھ بھی جوان نہیں کیا صرف انتظار کر رہے ہیں انہوں نے سب کچھ جمع کرنے کے بعد وہ گمراہ ہو گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں بھی وہ چیز نہ ہو جو ان کے پاس نہیں تھی پیسہ ضروری نہیں تھا اسلحہ ضروری نہیں ہے آج بھی طاقتور جم جانے کی ضرورت نہیں کہ میں جم جا رہا ہوں یہ نیت سے کہ انشاءاللہ امام زمان علیہ السلام آئیں گے تو تکام آئے گا جم جانے کی ضرورت نہیں ہے جس چیز کی ضرورت ہے جو چیز وہاں ندارت تھی وہ تسلیم نہیں تھا دیکھیں امام علیہ السلام جب آئیں گے تو سر پر ایسا ہاتھ پھریں گے کہ ایک آدمی جو موتی کمزور ہوگا اس میں چالیس لوگوں کی طاقت آ جائی زمانے غیبت تک جتنا علم آج دنیا میں آیا ہے کہتے ہیں ستائیس ستائیس پارٹس ہے علم کے آج تک صرف دو حصے آیا ہے دنیا میں ان دو حصوں کے بعد لوگ چاند پر جانے لگے یہ دو حصے علم ایسے کہ لوگ نیوکلر بوم بنانے لگے یہ دو حصے کو لے کر لوگ جو ہے بولٹ ٹرین بنانے لگے امام زمان علیہ السلام آئیں گے تو اپنے ساتھ وہ پچیز حصے لے کر آئیں گے آپ بتائیے امام علیہ السلام کی ذلفقار پر کیا شک کرنا کون شک کر رہا ہے کیوں شک کر رہا ہے کہ امام علیہ السلام آئیں گے کیسے جنگ کریں گے یہ بڑے بڑی طاقت ہے اس کے بارے میں چھوڑ دیجئے امام کو نہ ہماری طاقت کی ضرورت ہے نہ امام کو ہمارے پیسے کی ضرورت ہے وہ زمانے کے صاحب ہے صاحب وہ زمان ہے لیکن جس چیز کی امام زمان علیہ السلام کو ضرورت ہے وہ آپ کی ہر ایک انسان کی ضرورت ہے امام علیہ السلام کو ایک انسان چاہیے مال و دولت نہیں چاہیے انسان اپنے ایمان کو بچا کر رکھے ایسا انسان بنے جو امام علیہ السلام کے سامنے تسلیم ہو جائے خیبر کے لوگوں کے پاس پیسہ تھا طاقت تھی جو نہیں تھا وہ تسلیم کا جذبہ نہیں تھا زمانے کے امام کو پیسہ نہیں چاہیے طاقت نہیں چاہیے زمانے کے امام کو ایسے جوان چاہیے جو امام علیہ السلام کے ہر حکم کے سامنے تسلیم ہو جائے آپ دیکھئے انتظار میں یہ بہت ہی اہم ہے کہ انسان تسلیم کرنا سیکھے اپنے ہر زندگی کے ہر مرحلے میں تسلیم ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں حضرت امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے فرماتے ہیں کہ جو ہے خدا کی قسم ہمارے شیعوں سے زیادہ کوئی اللہ سے نہیں ڈرتا سب سے زیادہ اگر خوف خدا ہے تو ہمارے شیعوں میں ہے اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تسلیم ہے اور دوسری روایت میں ملتا ہے کہ ہمارے شیعہ جو ہے وہ خدا جس حال میں ان کو رکھتا ہے بڑی آسانی سے راضی ہو جاتے بڑی آسانی سے جو ہے وہ تسلیم ہو جاتے غریب رکھتا ہے تو غریب رہ جاتے بھوکا رکھتا ہے تو بھوکا رہ جاتے بیمار رکھتا ہے تو بیمار بیماری پر راضی ہو جاتے کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے کہ خدا نے یہ تقدیر بنائی ہے خدا کی مرضی ہے خدا کے مہمان ہے اس دنیا میں تو جیسے خدا رکھے ہم کو رہنا ہے ایک روایت ملتی ہے جس میں فرماتے کہ خداوند عالم نے کسی بھی مومن کی تقدیر میں کچھ برا رکھا ہی نہیں جو رکھا اس کے لئے اچھا ہے جو رکھا اس کے لئے اچھا ہے بیماری کئن اچھی ہے پریشانی کون سی اچھی چیز ہے بے روزگار ہونا کون سا اچھا ہے بیمار ہونا کون سا اچھا ہے دس سال بستر پر رہنا کون سا اچھا ہے اچھی چیز ہے روایت تو کہتی تقدیر میں جو رکھا ہے وہ اچھا ہے مسئلہ کیا ہے ہماری نظر کچھ اور ہے امام کی نظر کچھ اور ہے خدا کی مسئلہت کچھ اور ہے ہماری تھنکنگ کچھ اور ہے اس لئے ہم کبھی کبھی تقدیر سے ٹکرا جاتے ہیں نہیں دیکھئے امام علیہ السلام فرماتے اگر خدا کسی کو مال و دولت دیتا ہے یہ اس کے لئے اچھا ہے کسی کو بلا دیتا ہے یہ اس کے لئے اچھا ہے بات واضح کرنے کے لئے دیکھیں کسی بھی چھوٹے بچے کو اٹھا لیجئے اور پوچھئے بیٹا سکول جاؤگے سکول جاؤگے پڑھائی کروگے تو بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے کہتے ہیں کیوں جا رہے ہیں زبردستی سکول بھیج رہے ہیں کیا فائدہ سکول جانے کا بچے تو یہی سوچیں گے بچے یہی سوچیں گے کہ کیوں سکول جانا والدین اگر بچوں کی اس فکر کو لے کر سکول سے نکال دیں بچے راحت دیکھتے وہ صبح کی نیند اچھی پڑھائی نہیں کرنا وہ اگزام سے بچنا وہ بچے چاہتے لیکن والدین جانتے کہ یہ دس سال کی محنت اگلے پچاس سال اس کو کام آئے گی اچھا بچوں سے پوچھئے انجیکشن لوگے کون ہاں گئے گا بچوں کو جگر آپ ڈاکٹر کے ہاں لے کر جائیے انجیکشن کے لئے تو کبھی کبھی بچے والدین کو ظالم سمجھنے لگتے دیکھو میرا ہاتھ پکڑ رہے ہیں میرا پائر پکڑ رہے ہیں میں رو رہا ہوں گڑ گڑا ہوں اور یہ جو ہے ٹیکہ لگائے یہی سمجھتے نا اگر والدین اتنے جو ہے رحم دل ہو جائے کہ نہیں بچہ رو رہا ہے اس کو ٹیکہ نہیں لگا دے جانے تو اس کو ڈاکٹر صاحب مت انجیکشن لگائیے کوئی کرے گا ایسا نہیں والدین یہ سوچتے دو منٹ روئے گا رونے تو اس کو لیکن اس کے ملیریا کا یہی علاج ہے آج جو ہے یہ ڈنگو سے مر جائے گا آج اس کو رونے دو دو منٹ روئے گا لیکن اگلے پچاس سال زندہ رہے گا خداوند عالم آپ کی آج کی زندگی نہیں دیکھتا خدا آپ کی آخرت دیکھتا ہے آج ناراہتی کے ساتھ رہو گے رات بھر بخار میں تڑپو گے دس سال وستر میں رہو گے بے روزگار رہو گے آدھا پیٹ کھاؤ گے لیکن آپ کی یہ ناراہتی اس دنیا کی آپ کو آخرت میں کہاں لے جائے گی یہ پتہ نہیں کسی کو تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھ برا ہوا ہے دراصل خدا کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا حدیث کا جملہ یہ اگر مشرقوں مغرب ساری چیزیں تم کو دے دی جائے تمہارے لئے یہ اچھا ہے اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یہ تمہارے لئے اچھا ہے انسان اس بات کو محسوس کرے کہ خدا ہمارا دشمن نہیں ہے جب والٹ چوری ہو جائے فون گر جائے کوئی نقصان چھوٹا بڑا سب نقصان ہو جائے تو یہ ماں سوچو ارے چور بہت زیادہ ہو گئے ارے کیا پنوتی لگ گئی وہ پڑوسی والے نے بائیک دیکھ لی تھی اس لئے پڑوسی کی نظر لگ گئی نہیں یہ نہ سوچیں جو ہے جو خوچ ہو رہا ہے وہ خداوند عالم کی اجازت سے ہو رہا ہے کہتے بلائیں آتی ہیں کبھی کبھی انسان کے گناہوں کو ماف کرنے کے لیے ایک رات کا بخار انسان کے کہیں سارے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے بلائیں آتی ہیں کبھی کبھی انسان کے امتحان لینے کے لیے خوشحالی میں تو میں مسجد میں بھی آ رہا ہوں محفل میں بھی آ رہا ہوں لیکن جہاں پریشانی ہو گئی اب بغاوت پہ اتر آئے ہمارے ایک دوست تھے ساتھ میں ہمارے ملاقات ہوئی تھی ایک جگہ پہ آٹھ دس دن ساتھ میں ہم لوگ رہ رہے تھے تو ہم نے کہا چلو مسجد نماز پڑھنے جاتے ہیں وہ مسجد تو دکھاتے تھے ہم کو لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے ہم نے پوچھا بھائی نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں تو کہنے لگے میری شادی نہیں ہوئی ہے تو میں نے یہ تہہ کیا جب تک شادی نہیں ہوگی نماز نہیں پڑھوں گا دیکھیں انسان جو ہے اس کی فکر یہ ہے کہ خدا میرا دشمن ہے جوان یہ جملہ استعمال کرتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے میرے ساتھی ہوتا ہے فیل میں ہوتا ہوں جاب میرا جاتا ہے پریشان میں ہوتا ہوں دوسرا کو کسی کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے یہ فکر تب آتی ہے جب انسان تقدیر کے سامنے تسلیم نہیں ہوتا روایت سنیں گے آپ روایت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو اللہ کی ویدانیت کو مانتا ہے عبادت کرتا ہے نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے زکاة دیتا ہے لیکن جو اللہ اور رسول کی طرف سے صادر ہوا ہے حکم اس حکم کو سنتا ہے تو سوچتا ہے کاش اس کے برخلاف ہو جاتا بیٹا ہوا ہے سوچتا ہے کاش بیٹی ہو جاتی جوب ملا ہے سوچتا ہے کاش وہاں جوب مل جاتا گھر یہاں ملا ہے سوچتا ہے کہیں وہاں مل جاتا انہیں ہر چیز میں اپنی رائے دیتا ہے روایت کا جملہ ہے اگر کوئی انسان اس طرح کرتا ہے تو وہ کفر کے نزدیک چلا جاتا ہے شرک کے درہ نزدیک چلا جاتا ہے سیرت رسول میں یہ ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کوئی چیز ہو جاتی تھی تو اس کے بعد یہ نہیں کہتے تھے کاش ایسا ہو جاتا تھا اب اگر وہ ہو گئی ہے تو خدا کی مرضی ہے کچھ لوگ پہنچے حضرت امام سادق علیہ السلام کے پاس دیکھیں سنئے گا پہنچے اور دیکھا کہ امام علیہ السلام جو ہے بہت پریشان ہے اور چہرہ جو ہے اترا ہوا ہے لوگوں نے سوال کی امام آپ پریشان نظر آتے ہیں امام علیہ السلام نے کہا ہاں وہ بچے کی طبیعت خراب ہے اس لئے پریشان ہے لوگ بھی دعا کرنے لگے امام علیہ السلام ہجرے میں جاتے تھے واپس آتے تھے ایک مردبہ جب امام علیہ السلام ہجرے سے واپس آئے تو اب امام علیہ السلام کا چہرہ جو ہے وہ پریشانی والا چہرہ نہیں تھا اب ٹھیک ٹھاک یعنی امام اب پریشان نہیں ہے یہ بات سمجھ میں آگئی تو کیا ہوا ہوگا بتائیے لوگوں نے پوچھا مولا بچے کی طبیعت ٹھیک ہو گئی چہرہ ٹھیک ہو گیا پریشانی ختم ہو گئی یعنی پریشانی جو تھی وہ ختم ہو گئی ہو گی تو پوچھا مولا بچے کی طبیعت ٹھیک ہو گئی دوپٹور پریشان ہونا چاہیے امام نے کہا دیکھو بچہ جب بیمار تھا ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ بچ جائے ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ بچ جائے لیکن جب ہم نے دیکھا کہ خدا کی مرضی کچھ اور ہے تو ہم اہل بیت علیہ مسلم کو اجازت نہیں ہے کہ وہ خدا کی مرضی کی علاوہ کچھ اور مرضی رکھے خدا کی مرضی تھی اس کی موت تو ہم نے اپنی مرضی چینج کر دی یعنی انسان جو ہے وہ چاہے کوشش کرے ایگزام دیجئے بزنس کیجئے جاب کے لئے اپلائی کیجئے سب کچھ کیجئے اگر ناکام ہو جائے تو خدا کے خلاف کمپلین نہ کرے کہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہو گیا ارے بچارہ کتنا نماز پڑھتا تھا زیارتوں پر جاتا تھا اس کا نقصان ہو گیا ارے وہ بیمار ہو گیا نہیں دیکھیں بیماری اور نماز پڑھنا روزہ رکھنا صدقہ دینا یا زیارت پر جانا اس کا کوئی ربط نہیں ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں ربط ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد جائیں گے تو خوشحال رہیں گے دین کی خدمت کریں گے تو بینک بیلنس اچھا رہے گا اس کا کوئی ربط ہی نہیں ہے دین کی خدمت ایک الگ جیزہ ہے پیسہ آنا آشتائش یا راحت کے ساتھ رہنا ایک الگ مسئلہ ہے اس کا کوئی ربط نہیں ہے آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ سنا دو یہ بات واضح ہو جائے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر جانے لگے ایک شخص ان کے صحابی دکھے ان کو ساتھ میں لے لیا چلو میرے ساتھ چلو اچھے والے صحابی تھے جن کو حضرت موسیٰ ساتھ میں لے رہے تھے ساتھ میں لے لیا اچھے صحابی کہے کوئی طور کے پاس پہنچے پہاڑ پر اوپر جانا تھا وہاں صرف حضرت موسیٰ جا سکتے تھے ان کو نیچے ٹھہرا دیا واقعہ آپ نے سنا ہوگا یہاں ٹھہرا دیا حضرت موسیٰ اوپر چلے گئے اور خدا ودن عالم سے دعا کی پروتگار یہ میرا صحابی بہت اچھا صحابی ہے جنگلی جانور نزدیک گھوم رہے جنگل ہے ان کی حفاظت کرنا یہ کہہ کے چلے گئے جب پلٹے واپس تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ چیز دیکھی جو بہت ہی عجیب و غریب تھی روایت کے جملے یہ ہے کہ جنگلی جانوروں نے ان صحابی جو اچھے تھے ان کا جتنا گوشت تھا وہ پورا کھا گئے تھے صرف ہڈیاں چھوڑ دی تھی اچھے صحابی حجتِ خدا نے کہا چلو ساتھ میں تو آگئے اور یہ حال ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے پوچھا پرودگار یہ صحابی میرا اچھا صحابی ایسا نہیں کہ وہ منافق تھے اچھے نہیں تھے واقعی اچھے تھے خداوند عالم نے وہی نازل کی اور کہا موسیٰ یہ صحابی اچھے تھے ان کو میں جنت میں ایک درجہ دینا چاہتا تھا لیکن یہ تب تک ممکن نہیں تھا جب تک وہ اس چیز کو دیکھ نہ لیتے کیا نہیں دیکھ لیتے جنگل میں آگئے حجتِ خدا کے ساتھ میں آپ جانور آیا جانور کو دیکھ کے اگر ڈرے ہوں گے آپ سوچئے تھوڑا تصور کیجئے کیا ہوا ہوگا ان کے ساتھ تھوڑا تصور کے میدان میں جائیے جنگل میں چلے جائیے اگر ان کے جگہ آپ ہوتے تو کیا ہوتا جانور آتا چھوٹا موٹا جانور نہیں ہوتا بکری نہیں آئی ہوگی شہر آیا ہوگا ایسا درندہ آیا ہوگا وہ ان پر لپکا ہوگا ڈرے ہوں گے خوف ہوا ہوگا پریشان ہوں گے پہلا پنجا پڑا ہوگا تو اثر ہوا ہوگا پھر پریشان ہوئے ہوں گے کبھی یہاں سے کھیچا ہوگا کبھی یہاں سے کھیچا ہوگا اتنی پریشانی کے بعد مر تو گئے ہیں ظاہر سے بات ہے لیکن کچھ وقت لگا ہوگا خدا وند عالم کہتا ہے کہ یہ چیز جو انہوں نے دیکھی اس دنیا میں اس کے عوج میں میں نے جنت میں جو ہمیشہ ہمیشہ کی جگہ ہے وہاں میں نے اس کے لئے مقام خدا کی مسئلحت ہم نہیں سمجھ سکتے ہم کو صرف راضی رہنا ہے اور یہ سوچنا ہے اس کے پیچھے کوئی مسئلحت ضرور ہوگی کیوں کہ خدا میرا دشمن نہیں ہے یہ جملہ اگر ہمارے جوان یاد رکھ لے کہ اس کے پیچھے مسئلحت ضرور ہوگی جوب نہیں ملا دیکھئے کوشش کی نہیں ملا کوشش کی نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا اس کے پیچھے مسئلحت ہوگی ہمارے ایک دوست جو ہے دیکھئے آپ لوگ کافی تھکے وہ نظر آرہے ہیں نہیں کوئی تھکا ہوا نظر ایک سلوات پڑھ دے ہمارے ایک دوست جو ہے نئے نئے بومبے آئے اور بومبے آنے کے دو یا تین دن میں جیل چلے گئے دو گھنٹے کے لئے جیل چلے گئے ٹرین میں جو پولیس ہوتی ہے نا اس نے پکڑ لیا جیل چلے گئے اچھی اچھا ہوا برا ہوگا بتائیے اچھا ہوا کے برا ہوگا کہیے کچھ تو کہیے برا ہوا چونکہ مسلحت نہیں معلوم ہے اس لئے ہر آدمی کہے گا برا ہوا ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے خداوند عالم ہماری تقدیر میں کچھ چیزیں ایسی اس نے لکھی ہے ظاہراں بری ہے جب مسلحت پتا چلے گی تو پتا چلے گا کتنا اچھا ہوا وہ بیچارے نئے نئے بومبے میں آئے دیکھیں بھئے ٹرین میں بہت زیادہ گڑ دی ہے اب اس میں تو چڑھا نہیں جا سکتا ہے دیکھیں کچھ لوگ جو ہے بہت اچھے سے ہوا کھاتے ہوئے اوپر چھت پر لٹکے جا رہے سوچا رہے یہی اچھا ہے اس میں کون پڑے کہ اندر جائیں گے سب جو ہے خراب ہوگا اوپر بیٹھ گئے اب اوپر بیٹھنا مطلب کتنا خطرناک ہے جو اوپر بیٹھتے وہ کہیں سالوں سے بیٹھتے وہ جانتے کہاں پگڑنا کہاں نہیں پگڑنا اب اس کو کیا پتا یہ تو پہلی مرتبہ یہاں پہنچا ہے اب اگر اس کو خداوند عالم پہلے دوسرے دن جیل نہیں بھیجوا دیتا تو شاید زندگی چلی جاتی تو مسلحت کیا ہے خداوند عالم کبھی کبھی ہم کو صدہارنے کے لیے بلا دیتا ہے روایت کے جملے سنیے خدا کچھ لوگوں کو پیسے اس لیے دیتا ہے کہ نہیں دے گا تو گمراہ ہو جائیں گے اور کچھ لوگوں کو نہیں دیتا کیوں ملیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے اچھا اب یہ ہمارے ایک پیار میں نہیں ہے کہ خدا ہم کو کہاں رکھے ورنہ ہر آدمی سوچے گا پرودے گا پیسے دے میں گمراہ نہیں ہوگا نہیں خدا جانتا ہے ہمارے بارے میں کہ پیسے ملنے کے بعد ہم گمراہ ہوں گے یا دیندار رہیں گے اس حساب سے خدا پیسے دیتا ہے اس حساب سے دنیا جو ہے وہ چلتی ہے ایک سلوات پڑھ دیجئے تو آگے بڑھے یہ ساری باتیں تسلیم کی آپ کے سامنے کیوں پیش کر رہے ہیں کیوں کہ اس زمانے غیبت میں کی زمانے غیبت میں جو امتحان کا زمانہ خطرناک زمانہ ہے اس زمانے میں تسلیم بہت ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے روایت میں ملتا ہے کہ یہ زمانے غیبت اتنا خطرناک ہے کہ انسان کا ایمان کب اس سے رخصت ہو جائے گا پتہ نہیں چلے گا گھر سے باہر نکلے گا ایمان کے ساتھ ہوگا روایت کے جملے کب ایمان چلا جائے گا پتہ نہیں چلے گا روایت کے جملے آنکھ میں سورما جب لگتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سورما لگا ہے لیکن یہ سورما کب نکل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے اسی طرح انسان کا دین جو ہے کب نکل جائے گا پتہ نہیں چلے گا دیکھیں کبھی کبھی کچھ لوگ کا دین وٹس اپ پہ نکل جاتا ہے فیس بک سے نکل جاتا ہے شادی کے معاملے سے نکل جاتا ہے دین باقاعدہ انسان بزنس کے بنا پر دین چھوڑ دیتا ہے بہت دیندار انسان تھے ایسے بزنس والے ملے ایسے پارٹنرز ملے کہ اس نے بے دین بنا دیا چلے گئے کچھ زیادہ پیسے کمانے کے لئے دین کو بیج دیا ہوتا ہے نا یعنی انسان کبھی جو ہے مال کے بنا پر بے دین ہو جاتا ہے کبھی انسان جو ہے وہ رشتے داری کے بنا پر بے دین ہو جاتا ہے اور آیت سنیں گے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْعَنْوَالِ وَالْعَنْفُسِ اور ہم تمہارا امتحان لیں گے بھوک سے ہم تمہارا امتحان لیں گے خوف سے بھوک سے جان کے چلے جانے سے مال کے نقصان سے پھل کے نقصان سے امام فرماتے یہ جس امتحان کی بات ہو رہی ہے زمانے غیبت کی بات ہو رہی ہے اس زمانے غیبت میں خداوند عالم ہمارا امتحان لے گا بھوک کے بنا پر دین تو نہیں چھوڑ دیتے ہو خوف کے بنا پر دین تو نہیں چھوڑ دیتے ہو جوان کہتے ہیں وہ کیسے کالیج میں نماز پڑھے لوگ کیا کہیں گے نماز چھوڑ رہے ہیں وہ کالیج میں ڈاڑی رکھیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے چلو کالیج میں یہ ہوتا ہے آفس میں یہ ہوتا ہے چلو وہ شراب کے دکان ہوتل میں لے کر جا رہے ہیں جانا ہے تو چلا جاتا ہوں اب کالیج کتے سارے دوست ہمارے واتس اپ پہ تو سب تو کچھ اچھی اچھی باتیں تو نہیں بھیجیں گے اگر ہم نے نون مسلم بنا کے بھیجا دوست رکھا ہے تو ان کے واتس اپ میسیجز میں تو سب باہجاب لوگ تو نہیں آئیں گے انسان یہ سوچے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے کس سے کانٹیک میں رہتا ہے کس سے گفتگو کرتا ہے کس کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے یہ ساری چیزیں خاص طور سے انسان کی دوستی اس کو دین کے باہر لے جاتی ہے انسان سوچے تو اسے وہ پچاس ساٹھ سال کے لئے تھوڑی پیدا ہوا یہاں پہ جوانوں کے لئے پچاس ساٹھ سال چھوڑیے دس سال کے بعد جوانی جب ختم ہو جاتی ہے جب وہ ڈائی بیٹیز کی دوائیاں شروع ہو جاتی ہے بلڈ پریشر شروع ہو جاتا ہے تب انسان سوچتا ہے میں نے جوانی اتنی اچھی خرج کر دی انسان اپنی جوانی کی طرف متوجہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے اس زمانِ غیبت میں انسان اگر تسلیم کے ساتھ نہیں رہے گا تو گمراہ ہو جائے گا روایت کہتی ہے امام فرماتے کہ تم چھانے جاؤگے پھر چھانے جاؤگے پھر چھانے جاؤگے یعنی امتحان ہمارا ایک مرتبہ نہیں ہوگا کئی مرتبہ ہوا کئی مرتبہ ہوگا کبھی شادی بے امتحان ہوا پاس ہو گیا چلیے بج گئے کبھی پیسے کے لئے امتحان ہوا ہو سکتا ہے پاس ہو گیا کبھی مال کمانے میں کبھی دوستوں میں امتحان ہوا پاس ہو گیا پتہ چلا سارے امتحان پاس ہوتے چلے گئے زندگی کی آخری لمحے میں فیل ہو گئے امتحان ہے بھئی انسان کو اپنے آپ کو سنبھالنا اس زمانے غیبت میں شلمگانی کی گفتگو آپ نے کہیں مرتبہ سنی ہوگی شلمگانی وہ ایسا انسان تھا جو غیبت سگرہ میں تھا اور اتنا متقی پر حیزگار کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تیسرے نائب خاص بنیں گے فقی تھے فق پر کتاب لکھی تھی اور ایسی کتاب کہ امام نے اپنی توقی میں لکھا شلمگانی کے گمراہ ہونے کے پہلے جو کتاب لکھی ہے وہ صحیح ہے لیکن گمراہ ہو گئے متقی پر حیزگار جو امام کے نائب ہو سکتے تھے جب وہ گمراہ ہو جاتا ہے آپ سوچئے روایت کے جملے یہ ہے تم میں سے لوگ گمراہ ہوں گے صرف کچھ لوگ بچیں گے جیسے خانے میں نمک کچھ لوگ بچیں گے کیوں لوگ اپنے آپ کو سنبھالیں گے نہیں روایت کہتی ہے کہ جو لوگ شک کریں گے امام کے وجود پہ شک طولانی عمر کیسے اس پہ شک غیبت میں کیسی مدد کرتے شک یہ سارے شک کرنے والے گمراہ ہو جائیں گے امام فرماتے جو لوگ ان کو مانتے تھے وہ گمراہ ہو جائیں گے کچھ لوگ امام کے ذکر کا مزاق اڑائیں گے کچھ لوگ جلباز ہوں گے ارے زور کر لے امام جلدی آ جاوے جلدی آ جاوے ابھی دعا نطبہ پڑھا پات سال سے پڑھا اب بھی امام نہیں آئے اب بھی امام نہیں آئے کب آئیں گے امام مایوس ہوگے چلے گئے امام فرماتے جو جلبازی کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا صرف وہ بچے گا جو ہمارے سامنے تسلیم کرے گا روایت کے جملے ہیں کہ تم دین کو اپنی ناکس اقل سے نہیں سمجھ سکتے تم دین کو اپنی ناکس اقل سے نہیں سمجھ سکتے غلط خیال یا غلط رائے غلط قیاس سے دین کو نہیں سمجھ سکتے دین کیسے سمجھا جائے گا صرف ہمارے سامنے تسلیم ہونے سے یعنی آج اس زمانے غیبت میں ہم کو امام علیہ السلام کے سامنے تک تسلیم ہونا ہے جو مراجع تقلید ہے انہوں نے جو توضیل مسائل میں چیزیں لکھی ہے اس کے سامنے تسلیم ہونا ہے امام الزمانہ علیہ السلام نے زمانے غیبت میں ہم کو علماء اکرام کے ساتھ رکھا ہے کہ ان کے ساتھ رہو عجیب زد ہے کہ نہیں امام کی بات بانوں گا معصوم کی بات بانوں گا غیر معصوم کی نہیں بانوں گا یہ زد ہے یہ تسلیم کے خلاف ہے امام نے خود کہا ہے تسلیم اخلاق کی جو باتیں امام نے کہیے اس کے سامنے تسلیم جو کچھ باتیں روایتوں میں آئیے اس کے سامنے تسلیم لوگ کہتے ہیں ابھی آج کے نئے زمانے میں کچھ نئی چیزیں آنی چاہیے اسلام بہت پرانا ہو گیا ہے اب وہ آفیس میں کام کرتے کرتے کیسے نماز پڑھیں گے اب بتاؤ ایکزائم کے ٹائم میں اتنی گرمی کی سیزن میں روزہ کیسے رکھیں گے نہیں تسلیم کا مطلب یہ کہ آپ کو دین پر چلنا ہے یہ جذبہ اگر انسان میں رہے گا تو اس زمانے غیبت میں بچا رہے گا یا دیکھیں تسلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے تسلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو امام علیہ السلام کا غلام مانتے ہیں تسلیم کون نہیں کرتا بتائیے ہماری آفیس میں جو لوگ کام کرتے وہ ہماری باتوں کو سنتے تسلیم کرتے لیکن ہم ان کی باتوں کو سنتے نہیں ہم تو بہت سے جو مالک ہوتا ہے وہ تسلیم نہیں کرتا صرف غلام تسلیم کرتا ہے سٹاف تسلیم کرتا ہے ہم لوگ کبھی کبھی اپنے آپ کو آقا سمجھنے لگتے ہیں جو میں چاہوں گا دیکھوں گا جو میں چاہوں گا سنوں گا جیسے چاہوں گا پیسے کماؤں گا جیسے چاہوں گا زندگی بتاؤں گا تو بھئیہ آپ آقا ہوگے غلام ہو انسان تسلیم اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنے آپ کو آقا سمجھ بیٹھا ہے ہم لوگ غلام ہیں اور وہ بھی ایسے غلام جس کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہوتا ہماری کیا ویلیو امام زمان کے پاس تو ایسے ایسے لوگ ہوں گے ہم نے کہا اپنے آپ کو جناب سلمان کی طرف بنا لیا ہے ہماری کوئی اوقات نہیں ہے انسان کی ذمہ داری یہ ہے امام نے کہا اس کے سامنے تسلیم اچھا تسلیم جو ہے صرف زبان سے نہیں ہوتا زبان تو پوری جو ہے سب لوگ امام کے لئے جان دینے کے لئے تیار ہے اب کسی سے پوچھے جان دوگے امام کے لئے ہر آدمی دے رہا ہے بھئی جان دوگے ہاں دوں گا جان دوگے ہاں دوں گا جان دوگے ہاں دوں گا پیسے دوں گے وہ نہیں دوں گا اپنا گھر دوگے امام کے لئے وہ نہیں دوں گا خمز دوگے وہ نہیں دوں گا نماز سب پڑھو گے بولے وہ نہیں پڑھو گا جان دے دوں گا کیونکہ امام جان نہیں مانگ رہے نا تسلیم یعنی زبان کے ساتھ ساتھ آزہ و جوارے کو تیار رکھنا امام نے کہا ہے مجھے کرنا ہے جیسے آفیس میں انسان تیار رہتا ہے ویسے دین میں بھی تیار رہے کچھ چیزیں مزاج کے حساب سے تو کر لی جو مزاج کے خلاف اس کو نہیں کیا نہیں بہت سارے لوگ حال مدین کے بعد جاتے ہیں مولانا صاحب یہ پیسہ میں نے کمائیا ہے حلالی حرام کمانے سے پہلے پوچھنا چاہیے مولانا صاحب نے کہا حرام ارے اب تو کمائے لی اب کیا کروں اب تو اس کے بغیر میں رہے بھی نہیں سکتا اس کے بغیر اس کے علاوہ کوئی لائن بھی نہیں آتی مولانا کیا کروں اچھی انسان کوس کرنے سے پہلے جوب کرنے سے پہلے بزنس کرنے سے پہلے حال مدین سے پوچھے کہ یہ تسلیم کے حساب سے ہے یا نہیں یعنی بہرحال تسلیم جو ہے زبان سے بھی ہے آزا و جوارے سے بھی ہے اور تسلیم دل سے بھی ہے زمان غیبت میں امام علیہ السلام فرماتے جو ہمارے شیعہ زمان غیبت میں ہے وہ ہمارے سامنے دل سے تسلیم ہو جاتے ہیں اچھا بہت مرتبہ انسان چندہ دیتا ہے دیکھیں بات بتا نہیں کہ دل سے کیسے ہوتا ہے ہم دینا نہیں چاہ رہے پکڑے گئے حضور چندہ دیجئے دینا نہیں چاہ رہے تھے پکڑے گئے تو اب ہم نے دے دیا ہم نے دے تو دیا لیکن دل سے نہیں دیا وہ سکون آسل نہیں ہوا دل سے وہ ہوتا ہے کہ ہم دون کے لئے بھائی کس کو چاہیے میں دیتا ہوں لاؤ کس کو دینا ہے یہ تو پکڑے گئے تو دیں رہا ہے اب نماز پڑھنا نہیں چاہ رہے تھا بیوی کہہ رہی تو پڑھ رہا ہے ورنہ لوگ سوچیں گے سسرال والے سوچیں گے بے دین انسان ہے انسان کبھی کبھی دوسروں کے لئے کچھ چیزیں کرتا ہے مسجد میں جا رہا ہوں کیوں لے تو لوگ کیا کہیں گے کالا لباس اس لئے پہن رہا ہوں ورنہ لوگ کیا کہیں گے نہیں تسلیم یعنی انسان صرف اور صرف خدا کے لئے خدا کے ہر حکم کے سامنے تسلیم ہو جائے گفتگو جو ہے بہت لمبی ہو گئی بات کو کو سمیٹنا ہے دو باتیں صرف بتانا ہے جس سے انسان تسلیم کر سکتا ہے تسلیم میں اضافہ ہو سکتا ہے سب سے پہلے چیز تو دیکھئے امام علیہ السلام ہم سے ملنا چاہتے ہیں لیکن وہ چاہتے کیا ہیں امام علیہ السلام ہر کسی سے ملنا چاہتے ہیں ہر کسی سے اچھا بتائیے ہم میں سے کتے لوگ ایسے جن کے بارے میں امام جانتے ہوں گے کس کا نام جانتے ہوں گے یہاں سے جو شہرہ حضرات تھے سیب ان کو جانتے ہوں گے نہیں امام علیہ السلام ہر کسی کو جانتے ہیں اور ہر کسی سے ملنا چاہتے ہیں یہ دعویٰ نہیں حقیقت ہے جتنی تڑپ ہمارے دل میں امام علیہ السلام سے ملنے کے لئے ہے اس سے کہیں زیادہ امام علیہ السلام امام ہم سے ملنا چاہتے ہیں دلیل میں دوں آپ کے سامنے امام آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور شاید ظہور کے بعد آپ سے پوچھے بھئی ملتے کیوں نہیں تھے آئے کیوں نہیں تھے دلیل میں آپ کے سامنے پیش کروں علی بن مہزیار نام کے شخص ہے بیس سال حج کیا انہوں نے بیس سال وہ بھی سفر ہوای جاز والا نہیں ہے اوٹو والا سفر صرف یہ سوچ کے کہ سنا ہے حج کے موسم میں حجتِ خدا خانِ کعبہ کے پاس آتے ہر حج میں موجود ہوتے تو یہ سفر کر رہے تھے یہ سوچ کے کہ شاید مل جائے آج ملیں گے اس سال نہیں اگلے سال مل جائیں گے بیس سال حج کیا امام نہیں ملے پھر سوچا حج کے موسم آیا دوستوں نے کہا چلو حج پہ کہا اس سال میں نہیں جاؤں گا شاید امام مجھ سے ملنا نہیں چاہتے سو ایک خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے کہ جاؤ اس سال تمہارا جو ہے مقصد پورا ہو جائے گا اٹھے حج کی تیاری کی حج پہ پہنچ گئے دوننے لگے کہیں امام مل جائیں گے حج کے سارے ارکان ختم ہو گئے ایک مرتبہ امام علیہ السلام کا ایک گلام آیا اس نے کہا چلو آقا کے پاس لے کر چلتا ہوں تیار ہو گئے امام علیہ السلام کے ایک سفر تیار کیا ایک خیمے کے پاس پہنچے اب خیمے کے پاس پہنچنے کے بعد غلام نے کہا رک جاؤ میں جرا پھر سے اجازت لے لیتا ہوں اجازت کے لئے گیا وہ آپ سوچئے بیس سال سے جس نے جو خواہش رکھی ہوگی آج پوری ہونے جا رہی ہے امام علیہ السلام سے ملاقات کریں گے ان کو دیکھیں گے ان کو سنیں گے ہسیں گے رویں گے کیا کریں گے سوچئے شاید آپ بھی ایک دن ایسے امام علیہ السلام کے خیمے کے سامنے پہنچ گئے تو کیا کریں گے اجازت مل گئی پہنچ گئے امام علیہ السلام کی سلام کا جواب آ گیا ایک مرتبہ امام علیہ السلام کا پہلا جملہ یہ تھا علی آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی شاید ہم سے بھی امام علیہ السلام یہی سوال کرے اچھا ہم نے تو کبھی ارادہ بھی نہیں کیا بیس سال حج پہ بھی نہیں گئے چاہت بھی نہیں ہے شوق بھی نہیں ہے ایسے حمال بھی نہیں ہے کیا ہم لوگ کہیں گے علی بن محزیار تو بیس سال تک اس نے جو ہے وہ محنت کی تھی اب ایسے کو امام فرماتے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی تو علی کہنے لگے مولا کوئی لانے والا نہیں ملا اس سال وہ مل گیا جو لے کر آیا دس سال پہلے مل جاتا تو مل میں آ جاتا امام علیہ السلام گزبناک ہوئے اور کہا تم پیسہ جمع کرنے میں بیزی تھے یعنی تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے کہ پیسے کے اوپر پیسہ جمع کر رہے ہو تم غریب شیعوں پر ظلم کرتے تھے تم رشتداروں سے رشتہ توڑتے تھے اور پھر ہم سے ملاقات کرنا چاہتے ہو یعنی امام علیہ السلام سب سے ملنا چاہتے مسئلہ یہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے مسئلہ یہ نہیں کہ ان کے اس ٹائم نہیں ہے امام سب سے ملنا چاہتے علی بن محزیار سے کے ذریعے سے ایک میسج ہم تک امام بھیج رہے ہو ہم سے ملاقات کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمارے سامنے تسلیم تو ہو جاؤ جو ہم نے کہا ہے وہ تو کرو صحیح الگ سے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا ہم نے کہا ہے اتنا کام کرو جو شریعت ہے اس کے دائرے میں رہ کے جو چاہے کرو تسلیم ہو جاؤ گے ہم سے ملاقات ہو جائے گی یعنی تسلیم ہم کو کیسے امام زمانہ صاحب تک لے جائے گی اگر ہم تسلیم کریں گے تو انشاءاللہ امام صاحب ملاقات ہوگی امام کے نزدیک ہوگے اور دوسری اور آخری بات جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے زمانہ غیبت امتحان ہے اور یہ احضار سخت امتحان جس کے بارے میں باتیں ہم لوگ سن چکے ایک روایت اور سن لیجئے پھر دوسری بات بتاؤں امام فرماتے یہ عمر یہ ظہور تب تک نہیں ہوگا جب تک تم ایک دوسروں پر تھوکو گے نہیں دشمنوں کی بات نہیں ہو رہی ہے امام نے کہا تم ایک دوسروں پر جب تک تھوکو گے نہیں تب تک زور نہیں ہوگا یعنی یہ اتنا خطرناک ماحول ہوگا جس میں اپنے جو ہے وہ بگڑ جائیں گے جو بات آپ کے سامنے رکھنی وہ یہ ہے ذرا بتائیے امام زمان علیہ السلام ہمارے بارے میں چیزوں کو جانتے ہی نہیں جانتے راوی نے امام سے پوچھا کہ مولا آپ سب کو سن سکتے ہو سب کو دیکھ سکتے ہو امام علیہ السلام نے کہا کیا پوچھ رہے ہو تو خداوند عالم نے اس امت کا ہم کو گواہ بنایا ہے گواہ تو چشمدید ہوتا ہے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا ایک ذمہ داری دے اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہم کو طاقت نہ دے ہم سب کو دیکھ سکتے ہیں سب کو سن سکتے ہیں امام اتنا دیکھ سکتے ہیں اتنا سن سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا بات ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ بھی سن سکتے ہیں ہر لمحے کی خبر ان کے پاس مسجد میں آئے ہیں محفل پڑھ رہے ہیں ازاداری میں گئے دوستوں کے ساتھ ملاقات کی سارے اچھے کام امام دیکھ رہے ہیں لیکن جوانوں سے بات کرنی ہے کیا برا نہیں دیکھ رہے ہیں واتس اپ جا دیکھ رہے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے ہیں میوزک ہمارے میں ہے ڈرگز ہماری سوسائٹی میں ہے لکر ہماری سوسائٹی میں ہے نام احرم کے ساتھ گفتگو ہماری سوسائٹی میں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں یہاں واقعی خوف کرنے کا مقام ہے ظالم بادشاہ نے ایک مرتبہ امام جواد علیہ السلام کو کوٹ میں لے کر آئے اور امام علیہ السلام کو پریشان کرنے کے لیے ایک انسان کو کھڑا رکھا کہ جاؤ امام کے سامنے میوزک بجاؤ وہ آیا امام کی ارد ارد گھومنے لگا اور میوزک بجانے لگا آخری جملہ ہے یہ میوزک بجانے لگا امام علیہ السلام نیچے دیکھ رہے تھے کچھ کہے نہیں رہے تھے اچانک ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے اپنی نظروں کو اٹھایا اور کہا اتک اللہ خدا سے ڈرو روایت کہتی ہے کہ اس کے ہاتھ سے وہ تمبورہ ایسے گرا کہ زندگی بر وہ اپنا ہاتھ نہیں استعمال کر پایا زمانے کے امام کی طاقت کو سوچئے زمانے کے امام خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اس نے غصے میں آ کر ہم سے بھی کبھی اتک اللہ کہہ دیا گناہوں کو دیکھ رہا ہے آج بھی کر رہا ہے کل بھی گناہ کر رہا ہے اتنے سارے گناہ کر رہا ہے اتنا اچھا نام ہے پھر بھی گناہ کر رہا ہے خدا نہ خاستہ آپ سوچئے امام علیہ السلام کریم ہے امام علیہ السلام شفیق ہے امام علیہ السلام بہت رحمدل ہے لیکن اگر خدا نہ خاستہ ایک مرتبہ ہم کو اشارہ کر کے تک اللہ کہہ دیا ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی آخرت بھی برباد ہو جائے گی انسان تسلیم کب تب کرے گا جب اپنے آپ کو غلام سمجھے گا امام زمان علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں ہم لوگ پہنچے انشاءاللہ امام علیہ السلام گنہگار ہے تسلیم کی بہت کمی ہے لیکن انشاءاللہ اب سے جو ہے ہم اپنے آپ کو غلام سمجھیں گے روز صویرے اٹھ کے یہ غلام آپ کو سلام بھی کرے گا روز صویرے اٹھ کے اس بات کا اقرار کرے گا مولا میں آپ کا غلام ہو گناہ کے سامنے پہنچیں گے تو انشاءاللہ امام علیہ السلام گناہ سے نکل جائیں گے یہ کہتے ہوئے کہ میں تو امام کا غلام ہوں امام علیہ السلام ہم سے وعدہ کرتے ہیں بہرال وعدے کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے گنہگار زبان ہے گنہگار ذہن ہے لیکن یہ وعدہ ہے انشاءاللہ اگر آپ کی مدد رہی توفیق رہی تو اس زمانے غیبت کو ہم لوگ بہت اچھی طرح سے نکل جائیں گے اور انشاءاللہ اس نمک کی طرح رہیں گے جو آپ کے صحابی بنیں گے آئیے پرودگار عالم سے دعا کرتے ہیں پرودگار عالم امام کے ظہور میں تعجیل فرما پرودگار تجھے واسطہ امام حسن علیہ السلام کا امام کے ظہور میں تعجیل فرما پرودگار تجھے واسطہ حضرت عباس علیہ السلام کا اس زمانے غیبت میں ہمیں تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرما پرودگار تجھے واسطہ امام رضا علیہ السلام کا پرودگار اس زمانے غیبت میں اس زمانے امتحان جو شدید امتحان ہے اس امتحان میں تسلیم کے ذریعے سے ہمیں کامیابی عطا فرما و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم شکر گزار ہے برادر عزیز کے کہ انہوں نے بہت سی باتیں ہم تک پہنچائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق انعیت فرمائے پروگرام اپنے آخری ملہر پہنچ چکا ہے چار مصرے کہ ہر پسر بولتا قرآن ابو طالب کا ہر پسر بولتا قرآن ابو طالب کا ردبہ پہچان مسلمان ابو طالب کا اور شک محمد کی رسالت پہ رہا ہے جن کو شک محمد کی رسالت پہ رہا ہے جن کو کیسے سمجھیں گے وہ ایمان ابو طالب کا آئیے آخری میں دعایا کلام کہ بیج دے مہدی کو یارب مشکلے سب دور ہو بیج دے مہدی کو یارب مشکلے سب دور ہو خواہش دل پوری کرنے میں نہ مجبور ہو بیج دے مہدی کو یارب مشکلے سب دور ہو خواہش دل پوری کرنے میں نہ ہم مجبور ہو کہ بیٹھ کر ممبر پہ مولا حکم دیتے جائے بس بیٹھ کر ممبر پہ مولا حکم دیتے جائے بس روزہ زہرہ بنے اور ہم وہاں مزدور ہو روزہ زہرہ بنے اور ہم وہاں مزدور ہو ہم آپ تمام حضرات کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس جشن میں شرکت کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس قلیل سی عبادت کو اپنی بہرگاہ میں قبولیت کا شرف بکشے آئیے دعا کے ذریعے اس پروریم کو ختم کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فیہا زہی الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظم وقائدم وناصرہ ودلیلم وعینہ حتی تسکنہو واردقہ توعا وتمتیہو فیہا تبیلا محمد وعالی محمد صلوات